بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول اور مریم کا رابطے برقرار کیونکہ مریم کو اس طرح میں زیادہ فکر ہو گئی ہے کہ جب سے بلاول نے اس کے چچا سے ملاقات کی ہے تو مریم کو زیادہ پسو پڑ گئی ہیں کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کہیں اندرون خانہ میری ہی جڑیں کاٹ رہے ہوں سیاست میں کوئی برید نہیں کیونکہ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ دکھاؤ کچھ اور کرو کچھ عوام کو کبھی سچ مت بتاؤ ایون کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو بھی سچی بات مت بتاؤ ابھی کچھ دیر پہلے سلیم بخاری جو تجزیہ کار ہیں وہ ان کی میں باتیں سن رہا تھا وہ باتیں وہ کر رہے تھے کہ جس کا سر پاؤں جو ہے وہ پی ڈی ایم سے ملتا نہیں تھا لیکن کیونکہ وہ ان کی حمایت میں بور رہے تھے تو وہ جو باتیں بتا رہے تھے اور جو مشورہ کر رہے تھے وہ تو یہ سمجھا رہے تھے کہ بلاول بھٹو اور مریم کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کلابے کہاں کے کہاں جا کے ملا رہے تھے یعنی میری نظر میں وہ یہ تھا کہ شاید جو جو باتیں وہ سمجھا رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے انہیں یا میسیج کنوے کر رہے تھے وہ یہ باتیں تھیں کہ جو مریم اور بلاول کو خود بھی نہیں پتا تھے اور وہ ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ یوں کر رہے ہیں یعنی وہ کسی کسی نے کہا نا کہ یار یہ تو مجھے شیطان نے برگل آیا ہے تو وہ کہ شیطان سامنے آ گیا اس نے کہا یار میرے تو یہ ذہن میں بھی بات نہیں تھی تم نے یہ کہاں سے بات کر لی مجھے بھی بیچ میں انوالو کر لیا تو تمہارا تو ذہن مجھ سے بھی آگے جا رہا ہے بات یہ ہے کہ سلیم بخاری صاحب کو ان کو اپنا تینگ ٹینک میں جو جانا وہ لے لینا چاہیے تاکہ کم سے کم مشورے تو اچھے ملتے رہا کریں جو ان بچوں کی سمجھ میں نہیں آتے تو یہ تجربہ کار آدمی ہیں ان سے مشورہ کر لیا کریں بلکہ ان کی رائے لے لیا کریں ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی یہ جلسے کر کے جلوس کر کے اور یہ دنگا مشتی کر کے ہم نے یہ وائلیشن نہیں کی اور پھر یہ جب بات کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ وہ اگلے تو پی ٹی وی کے دروازے توڑ بھائی پی ٹی وی کے دروازے توڑنا اور ایک سگنل توڑنا کوئی دو ڈیفرنٹس نہیں ہے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں توڑنا توڑنا ہی ہوتا ہے وہ جیسے ہو بلوژستان کے وزیرالے نے کہا تھا کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے اور ونٹر ونٹر ہی ہوتا ہے تو یہ ان کا بھی یہی عالم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی وی کی جو دروازے توڑے وہ مجرم بڑا اور جو اشارہ توڑے وہ مجرم چھوٹا چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا جرم جرم ہی ہوتا ہے یا تو کہیں کہ اس کے لئے اشارہ توڑنے کی لا ہے نہیں ہمارے پاس تو اس لئے ہم اس کے لئے بولتے نہیں ہیں تو جو دروازے توڑنے کے لئے تھا وہ لا ہے تو بروکن کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے بروکن بروکن ہی ہوتا ہے چاہے وہ دروازہ ہو چاہے اشارہ ہو چاہے دیوار ہو ان چیزوں کو اچھی قومیں جو ہیں وہ ایک ہی نظر سے دیکھتی ہیں لیکن کیونکہ جن کی نظر کمزور ہو وہ ہمیشہ ایک ہی آنکھ سے ظاہر ہے زیاؤلہ کے بارے میں جیسے کہتے تھے کہ دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے تو محابرتاں وہ کچھ اور بن جاتا ہے اب بلاول کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے اس میں شہباز شریف نے ایک اچھا اور ایکسپیننس کے حساب سے جواب دیا ہے کہ بھئی اسطیفے دینا یہ کوئی اچھی اور اکلمندی کی بات نہیں ہے آپ کو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہو اس کو مت چھوڑو اور اڑتی ہوئی کے طرف مت بھاگو ہاتھ والی بھی نہ چھوڑ جائے وہ سیانے کہتے ہیں کہ پھڑیاں نو چھڑو نا تے اٹھ دیاں نو پھڑو نا بہرحال محابرے کو میں نے پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھا ہے آپ جو ہے نا اس کو صحیح تصیح کر لیں اکتیس دسمبر پہلے آٹھ تاریخ کی آٹھ تاریخ کا اجلاس ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر تیرہ تاریخ کو جو ہے نا اولٹ پولٹ آر یا پار ہو جائے گا پھر اب اکتیس دسمبر کو جو ہے نا دمہ دم مسک یعنی یہ یہ جیسے وہ فلموں میں ڈائلاگ نہیں بولے جاتے یہ اس طرح کے فکریں جو ہے نا وہ اپنی باتوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اگلی تاریخ اگنا کو دے جاتے ہیں اکتیس دسمبر دیکھ لینا جی اکتیس جنوری دیکھ لینا جی پھر فروری کے انڈ پہ دیکھ لینا جی پھر مارچ میں الیکشن جو ہو جائیں گے پھر دیکھ لینا یہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور پانچ سال ان کے پورے ہو جائیں گے دوہزار تئیس میں الیکشن ہو جائیں گے اس میں پھر جو ہے نیا حصے سے یہ پھر نیا ولولائنٹ میں آئے گا پھر نئے جذبے سے ابریں گے پھر نئے جذبے سے جو ہے نا دنگا مشتی اور دمہ دم مسکل اندر صدا ہی چلتا رہے گا کون سے زمانے میں امن رہا ہے اور کس زمانے میں سکون رہا ہے دنیا پہ بھی میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں دنیا کبھی امن کا گیوارہ نہیں رہا نہ رہے گا روز قیامت تک انہی میں یہ سب کچھ چلتا اور پنپتا رہے گا وآخر رہدانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ